سارا خان کی بیٹی کے چہرے پر یہ خوفناک کیا ہو گیا مکمل چہرہ متاثر آخر کیا سارا خان تو اپنی بیٹی کو دیکھ کر چیخے مانے لگیں آج کی اس ویڈیو میں مکمل اگائی دیں گے تصافی ٹو پیڈیوز بھی شیئر کریں گے سارا خان میں بتائیں گے آخر علیانہ کو کیا ہو گیا علیانہ بڑتی عمر ہے اب جبکہ وہ گروئنگ ایج کی طرف جاری ہے تو اس کی شرارتیں بھی بڑتی چلے جاری ہیں سارا خان پہلے بھی اس کی شرارتوں کی وجہ سے کافی تنگ تھی پہ کہنا تھا علیانہ دن بڑتی شرارتی ہوتی چلے جاری ہے ایکٹیو ہوتی چلے جاری ہے اور اس کی شرارتوں کی وجہ سے پریشانیوں کا بھی سامنا ہے کبھی آدھی رات کو اٹھ کر واک کرنا شروع کر دیتی ہے چلو سائد کریں تین رات کے تین بجے بھی فلک اور میں اسے لے کر سڑک پر گھوم رہے ہوتے ہیں خفدین و حضرات آج کی اس ویڈیو میں ان کی اس چہرے کی عارت کے حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا آغاز کریں تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں آپ سے بھی سے چھوٹی سے ریکویسٹ جو لوگ ہماری جن پی نیو ہیں جن اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں پاکستانی شعبیس انڈرسی سے تعلق رکھنے والے مشہور ترینہ دکارہ سارا خان جو بہت ہی نازک اور چینل سے ہیں ان کی شادی کے بعد اللہ تعالی نے پہلی اولاد بیٹی سے نمازی جس کا نام انہوں نے علیانہ رکھا علیانہ کی ایک پکچر اور ویڈیوز جو فلک شبیر کی طرف سے شیئر کی گئی اس کو دیکھنے کے بعد وہ کافی پریشان تھے اور فلک نے بھی کہا کہ میری بیٹی بہت شرارتی ہے آئی دن کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں کرتی رہتی ہے جس سے ہم لوگ در جاتے ہیں سارا نے بھی بتایا کہ وہ شوٹ سے واپس آنتے ہیں اور ان کے ہینڈ بیک کے انتر مختلف چیزیں پڑی رہتی ہیں جس میں میک اپ کا سمان جولری آئی لینڈ اور مسکارا بلاک منسل وغیرہ شامل ہیں انہوں نے کہا کہ میں بیک کو رکھنے کے بعد کام میں تھوڑا مصروف ہو گئی اور علیانہ نے میرا بیک کھول لیا مجھے معلوم نہیں تھا جب میں نے علیانہ کو کمرے میں آکے دیکھا تو علیانہ کا مو ایسا ہوا تھا اور اس طرح کموں دیکھ کر میں خود گھبرا گئی اور میں سمجھی شاید میری بیٹی کے موں کو کوئی تضاب گر گیا یا جل گئی یا کیا نہ جانے کیا ہو گیا لیکن بعد میں فریشانی کی عالم میں تو بالکل گھبرا گئے لیکن بعد میں بالکل ارجسٹ ہو گئے کہ اس نے یہ شرارتیں کی ہیں یہ پکڑ کے کوئی بھی چیز اپنے فیس پر لگا لیتی ہے سارا خان اپنی بیٹی کے لئے دعائیں کری کہ اللہ تعالیٰ کسی کوئی اولاد کو بھی تکلیف سے نہ دوچار کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے آمین مجھے دیجی کا اجازت رہنے کے بعد تکلیف سے نہ دوچار